جب لیٹو جگات کھانا فولین کا کام دکھاتے ہیں کتنا کمپلیٹ ہوا ہے اور کب تک یہ اوپن ہونے والا ہے سب آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے چلیے تو آپ ہمارے ساتھ ایسی ہی بلوگ میں بنے رہو چلیے تو دوستو چلتے ہیں چنڈی گھر کی طرف کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ یہ ہے ہمارا لکھنپور یہ ہے جبلی اوپن جیل یہاں سے ہم لیتے ہیں ہمیں اپ رائٹ یہاں سے ہمارا ٹو لین کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے دو تین مہینے میں یہ آرموسٹ کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے یہ کنیکٹ کرے گا ہمیں منڈی برادی پول تک کام یہاں پر جو روشوروں سے چلا ہوا ہے روڈ کی کنڈیشن ابھی خراب ہے یہ ہے آرموسٹ تین کلومیٹر کا پیچ جو ہمیں جبلی ٹو منڈی برادی تک کنیکٹ کرے گا اس روڈ پر ایک سائیڈ پر میٹلنگ کا کام لگا ہوا ہے لیکن دو تین مہینے میں یہ آرموسٹ کمپلیٹ ہو ہی جائے گا یہ سامنے فولین کا فلائی اوگر اور ریلوے ٹرنل کا کام لگا ہوا ہے اس کا بلوگ میں پہلے ہی ڈال چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پانی فینکا گیا ہے تاکہ دھول زیادہ نہ اڑے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا چندہ نظارہ یہ ہم فول لین پر کنیکٹ ہو چکے ہیں اور منڈی برادی پہنچ ہی گئے ہیں یہ اب ہم آگے اپنے فول لین پر یہ منڈی برادی فول لین پہیچ ہے جو ہمیں چندگر سے کنیکٹ کرے گا اور یہ روڈ بہت ہی چھوٹ کٹ ہونے والا ہے بہت ہی ڈائم شیفنگ ہونے والا ہے یہ منڈی برادی بریسیاور میں دو تین کلومیٹر کی دوری پر ہے ہماری تونو کانل جہاں پر مولین دار کی پینٹنگ بنی ہوئی ہے کیونکہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے جیسی آپ سب لوگوں کو پتا ہے ہماری تین کلومی کے نام سے جانا جاتا ہے اس روڈ سے ہمیں آل موسٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے سوارگارٹ پہنچنے کے لیے بہت ہی ٹائم سی بھی ہے اور اب ہم پہنچنے والے ہیں تونو ٹرنل آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بہت ہی اچھی پینٹنگ کی گئی ہے مہا دیف لکھا گیا ہے اور بولین آچی کی پینٹنگ بنائی گئی ہے یہ ہے ہماری تونو ٹرنل چھوٹی ٹرنل چھوٹی ٹرنل یہ اب ہم انٹر کر چکے ہیں ٹرنل سم ٹائم یہاں پہ جانے دیتے ہیں اور سم ٹائم جانے نہیں بھی دیتے ہیں لیکن جہاں تک سننے میں آیا ہے پندرہ مائی تک یہ روڈ پورا اوپن ہونے والا ہے کام ابھی پینٹنگ ہے لیکن جلدی ہمیں اس روڈ پہ چلنا ملے گا یہ ہے ہمارا تونو بریج یہاں سے آلماسٹ دو تین کلومیٹر کی دوری پر مہارا جگان کا نا ہے چلنا ملے گا یہاں سے آلماسٹ چلنا ملے گا یہاں سے آلماسٹ یہاں سے آلماسٹ ہمارا ہے دو سو دو گھنٹے میں ہم چندگرد پہنچیں گے یہ سٹیٹ چلا گیا ہے جگات کھانا کے لئے لیکن ابھی کام لگا ہوئے تو ہم یہاں سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے اور پنج پیری کے لئے نکل جائیں گے چلیے تو یہ بلوگ ہمارا جگات کھانا تک ہی تھا اب ہم چلتے ہیں پنج پیری اور سوارگاٹ ایسے ہی آپ ہمیں پیار دیتے رہیے سپورٹ کرتے رہیے تھینک یو